کہتے ہیں قصہ در قصہ کی ٹیکنیک بھی اس میں احتمال ہوئی ہے ایک قصہ سے دوسرا قصہ جوٹتا ہے جیسے لیلہ اور رف لیلہ نے ایک قصہ سے دوسرا قصہ جوٹتا ہے تو وہ جناب امان والدہ سناتی تھی تو دن کے وقت نا میں پھر اس کو پڑھتا ہو سکتا نہیں تھا تو میں پھر وہ تصویریں دیکھتا تھا تو وہ جو حکم کے مثلا حلوکہ ایک کے راہ رہا اس میں وہ براہ ہے جو آتی ہے تو حلوکہ کا تصور میرے ذہنے میں آیا بھی ابل کے ایک لفظ بھی میں نے یہ احتمال تائی کی اس داستان سے میں نے کئی سیملز اپنی یوز دیا ایک یہ ہے جو حلوکہ جدید دور کی جو ہے ٹیکنالوجی اس کے کئی سر ہوتے ہیں پھر حاکم اس کو مارنے کا طریقہ یہ ایک چیار کرتا ہے کہ بہت بڑا ایک آئینہ بنواتا ہے اور وہ خرار کرتا ہے وہ بلاتے ساید لوگ اور جب وہ بلا خود اس کو آتی ہے اس میں دیکھتی ہے اگر نا اکس تو وہ مجھ ڈڑھے خوف سمجھ یہ خوف ایک طاقت ہے دو طاقتیں ایسی ہیں جس پر سارے ہاں انسان کرکی کرتا ہے ساری تحذیبیں کرکی کرتی ہیں سارے معاشرے کرکی کرتے ہیں ایک ہے شوف دو ہے خوف خوف سے آدمی بھاگتا ہے خوف سے اسلاح بناتا ہے اپنی پرٹیکشن کے لیے نہیں ایجاد ہے اور شوق سے پرواز کرتا ہے شوق پرواز تو آرٹس سارے جو ہیں وہ شوق کے ہیں یہ عشقی ہے یہ خوف میں مارے نہیں کرتے گا معاشر خوف کا ہے اور آرٹ عشق کا ہے آرٹ شوق کا ہے اور شوق سے جو کام کیے جاتے ہیں سائنٹسٹ ہوں وہ غلہ ہوگانے والے ہوں وہ جن کے اندر شوق ہوتا ہے کسی بھی کام میں ان کی آن بان شان ہی اور ہوتی ہے کیا بات؟ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا خوف خوف صرف ڈر کے بھاگتا ہے آدمی تو ترقی کرتا ہے دو جملوں میں آپ نے پوری مرے یہ اصل میں یہ منزل عشق ہے منزل عشق یہی ہے آرٹ کی آرٹ منزل عشق پر پہنچا ہے آپ کو منزل عشق سے آشنا کرتا ہے شہور عشق سے آشنا کرتا ہے اور تصوف بھی یہی کرتا ہے لیکن سر ایک سوال ہے ہم انفی زبانہ یہ کہتے ہیں جسے آپ کو کوئی سٹوڈٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے افسانہ لکھنے کا یہ شاعری کا شوق ہے شوق ہے مان لیا جو آپ بات کریں اس سوال کا جواب دیں دو چار وہ تیری نظم میری نظم یہ وہ ادھر سے کر کر آکے اس کا شوق ختم ہو جائے تھا جب شوق ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گی چیز وہ تو آگے نہیں بڑھ پائے گا پروفیشنل بہتر نہیں ہے دیکھیں ایک بات کیا میرا سوال بہل ہے بہت ہی اچھا سوال ہے اور موجودہ زبانہ کے اندر تو بہت ہی ویلیڈ ہے ایک بات ذہن میں یہ ہمیں رکھیں چاہیے کہ موجودہ زبانہ جو ہے وہ آرٹ کا وہ تصور جو آج سے چاریس سال پہلے تھا آپ نے بہت اچھا ہمیں پسل ہونا چاہیے ہمیں پسل ہونا چاہیے یعنی کہ وہ آپ مثلا جو بات جو ہے ناور ایک پورے ناول میں وہ ایک ٹلپ میں آپ پہلے کتہ سوال جو تھا اچھا لیکن اس سے بالیدگی نہیں آسکتا یعنی کہ جو انسانی شخصیت کے اندر ایک ٹلپس کیا ہی ارتکاہ ہے وہ اس طرح نہیں ایک ٹلپس دیکھتے اس طرح کو میں آسان سا بتا دا ہوں کہ آپ وہ آنڈیفیشن ہو گیا ادھر چلے جائیں تو آپ چار گھنٹے موبائل پر اپنی انٹرسٹ کی چیزیں دیکھتے رہے ہیں اس پر جب اپتا جائیں گے آپ رکھ دیں گے آپ سوچیں گے کیا حاصل کی کچھ لاسی ہے اب کسرت خود میں بتاتا ہوں کہ کسرت کسی بھی چیز بے مانیت اور لاجانیت پیلا کرتی کسرت تو بہت کسرت ہر صورت میں کسی بھی چیز کی کسرت ہمیشہ بے مانیت اور لاجانیت پیلا آپ دیکھنے جتنے بھی نایاب اور کمیاب اور قیمتی چیزیں ہیں وہ کم سے کم ہوگی مثلا ہیرہ ٹھیک ایسا ہی پاڑ پر ہوئے ہیں کوئلے سے وہ بھی کاربن یہ بھی کاربن لیکن ہیرہ اس کی قیمت کس کی وجہ سے کمیابی کی وجہ سے نایابی کی وجہ سے حسب کی وجہ سے جمالیات ہیں اس کے اندر اسی طرح آپ داپے دیکھ لیں سونا ہے یہ ساری ساری چیزوں پر اپلائے آپ پھول دیکھیں ایک پھول ہے اور اس کو دیکھ کے آپ کو جو سرشاری ملتی ہے وہ آپ بیانی کر سکتے لیکن آپ کی شخصیت کے اندر اس پھول کے دیکھنے سے جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ آپ کی شخصیت کو بیٹیفائی کرنے اسی طرح وہ مونٹین بہت اچھا ایسے آجتا تھا اس نے لکھا کہ جب میں ساری کے لیے نکلتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ لینڈ تو میری نہیں ہے لیکن لیکس کے میرا جب لیکن کہ اس کا لینڈ آٹ تو سو رہا ہوگا ہے شکر اور میں اس سے حسن فطر سے فضل ہو رہا ہوں لینڈسکیپ میرا آئے آئے باہ یہ ملکیت جو ہے ہمارا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم چیزوں بچوں کو ہم ہم ویلیو بیس ٹین نہیں کرتے ہم پانچ ہرار کھلونا لے آئیں گے بچے کو بھائی کوئی اس سے چشپی نہیں دس من بعد بچے آپ ایک وار اپ چھوٹے بچے کے وہ بچہ اس سے زیادہ کھلے گا ایکٹیو ہو جائے گا آپ چیزوں کی پرائس بتاتے ہیں میں پانچ ہرار کھل آیا ہوں یہ سب دس زیادہ لیا یہ پچاس زیادہ لگتے ہیں بھائی آپ پرائس نہیں پرائس ویلیو نہیں ہوتی پرائس کوئی ویلیو ویلیو جو ہے نا اس کی پھول پھول ویلیو ہے خوشبو ویلیو ہے غصن ویلیو ہے اور جو پاک یہ چیزوں کے اندر بھوٹی کا انسر جمالیات کا انسر پورا فلسفہ ہے یہ انسان اور پھر اس کے بعد جب تصور کو ملالا شروع ہوتا ہے تو پھر باطن کا جو فلسفہ ہے جو لوگ اپنا کھانا اٹھا سے دوسرے کو دے دیتے خود بھوٹی ہے یہ کیا ہے یہ عدب ہی دکھاتا سکھاتا ہے نا یہ عدب ہی سکھاتا یہ عداب جو ہیں عشد سے آتے یہ اللہ کی مخلوق ہے دوسری ہے کیا بات یہ دینے والا جو ہاتھ ہے ہماری روایت کے اندر دینے والا ہاتھ پوری عدبیات کا اصول ہے دنیا بھر کا عدب میں نے جو پڑھا ہے بنیادی نکتہ میں نے یہ دریافت جاب کے ساتھ نہیں کھڑ ہوتا مجبور کے ساتھ کھڑ ہوتا بڑے عدب کی پہل نشانی یہ وہ کبھی قاتل کے ساتھ نہیں کھڑ ہوتا مجبور کے ساتھ کھڑ اور یہ سب سے بڑی بات یہ پوری دنیا یہ پورا انسان ہی بھائی جو یہ خلق ہوا ہے نا انسان اصل میں آپ دیکھیں یہ بات کی جاتی باقی جو جرم پھر چھپ جاتے ہیں قاتل کا جرم نہیں چھپتا کبھی نہ وہ آ جاتا ہے یہ عام کانی سی بات بنی لیا لیکن یہ پرووڈ ہے کہ قاتل کا جرم ایک دن منظر ہم پر آ جاتا ہے وجہ کیا ہے بھائی انسانی جان بہت قیمتی ہے انسانی نیچر اس کو کبھی چھپنے نہیں دیتی نہیں سوال نہیں پیدا نیچر اس کو نیکڈ کر کر سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عام لوگوں پر نہیں انتباہ اس کا ہوتا ہے اس کا صاحب اقتداء لوگوں پر ہوتا ہے چاہے کوئی بہت بنا سوال ادھار ہے چاہے کوئی پریزنٹ ہے چاہے کوئی جسٹس ہے صاحب اختیار لوگوں پر ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تک کسی شخص کا باطن پوری ظاہر نہیں ہو جائے گا وہ دنیا سے نہیں رہے گا یہ جسٹس ہے یہ پویٹک جسٹس ہوتا ایسے ہو نہیں سکتا جتنے ڈکٹیٹر بزرے ہیں وہ باقیہ یاد آتا ضرور فائل بھٹو کا چیرہ نہیں دہنے دے کیا بے نظیر کو اور مرسل بھٹو کو خور آپ نہ دیکھیں خور نے اس چیرہ نہیں چھوڑا یہ کہتے جبڑا ہے وہ جہاز تھا سی وان تھرٹی اور راک ہو گیا وہ داعت کے بنیوے راک ہو گیا جبڑے وہاں آنک بل رہے تو جبڑا مل بھی رہے جا کے دیکھ لو میں نے بیش شمار لوگوں سے پوچھا دیار کرنے والے سمجھ دار کتابوں کا مطالعہ کسی قبر پر کتے کو سوتا ہوا میں نے بھی دیکھ کسی اور رمی بتا یا سے آگی اس پر کتے سوتے تصویر ہیں اور یا تم نے اس کا چیرہ نہیں دہنے دیا اس کی بیٹی کو اس کی خودر نے تمہارا چیرہ نہیں ختم کر دیا یہ یہ خان بھونکتا تھا اس کی بیوی نے مجھ بتایا ہماری شاہ وہ بہت بھاری سی اس طرح نہیں بتایا کہ وہ نظر بنگ کر دیا تھا انہوں نے خانستے ہیں جیسے آباز آتی جیسے تب ہو ایو مخان کیا اشر ہوا پڑھ رہا مشغرف کا اشر ہوا یار اس کو دنیا کے پچیس مریض ہے جن میں یہ شامل ہے اور چی سمائیتہ کے لیے اسے وہ ٹینٹ کی رکھیں اور میں کہ اس کو علاج کے لیے آنے کی ویزا نہیں دیا اللہ سے ڈرنا چاہیے عامریت کسی صورت بھی جائز دے کوئی بھی شکل ہو عامریت کی بلکل عامریت کیا کہ آپ ویسے بھی انسانوں کے ساتھ وہ تجھرے ایک ہے یہ لیکن مقافات عمل تو ہو کے ہی رہے گا سر میں آپ کو ایک بار بتا ہوں کوئی بگز کا بتائیں اچھا ٹھیک ہے چلے میں ویسے پھار شروع ہو دیتی کیونکہ دستانے سنگی نہیں تھی والدہ سے پھر میں کہانیاں پڑھ لیتا تھا پھر مجھے صاحب کی کتابیں پڑھ ہمارے والے صاحب تھی وہاں پر آکھر بیٹھ چیتے اور دوسرے گاؤں سے آتے تھے دوبائے کا خانہ ہمارے گر ابو ہمارے کبھی دوبائے خانہ کہہ رہا نہیں کھاتے تھے تو قاضی صاحب تو ہمیں شئی ہوتے تھے ٹھیک تو قاضی صاحب کے آتی انہوں نے مجھے بری دیا تو وہ جانتے تھے چونکہ مجھے آتے بیٹھے سنکے بھی سکیانی کو کرتے لیکن کہہ ترمیری صاحب کو رکھا کہ اے علی قلوس دوسری پریمینی کتاب مغاقش ہو وہ سے دہر رہن مجھے سا کی خیر روش گنجا دوسری پریمینی کتاب مغاقش پانچ بھی زبا جماعت نساب میں جو اردو کا نساب تھا اس میں جو کہانی کہانیاں تھی وہ میں فر فر مل یعنی آپ ابھی سکول نہیں گئی ابھی میں سکول داخلے کے لیے گیا اور آپ پانچ فی کا سلیبس کی صرف کہانیاں یہ مضامی بچہ تو پڑھنا کچھ چھوٹی بات ہے چلیں گلیمر تو لسننگ سے پھر میں ریڈنگ کی طرف آیا اور بہت خوش تھا اب بھی خطاتی سے مجھے بڑی رغبت ہے بہت سنالج ہے اچھا بات وہاں سے چھوٹی کہ یہ داستان گوئی افتان نکالی ہے میرے جینز میں یہ آپ کہہ لیے بچپن سے میری تربیت کا حصہ بنی میں نے اپنی والدہ سب شنزائی مجھ پر گھر زائرہ جی والدہ کا حصان تو کوئی بھی نہیں لیکن وہ جینز میں ہوا نا آپ نے والدہ سے دیا تو کوئی نے کوئی جینز سے آج میں کہتا ہوں کہ میری تربیت اچھی ہوئی میری والدہ کی آنکہ میں آپ بتاؤ کہ یہ پھر باتیں آجاتے ہیں ان کا محل نہیں ہے میری والدہ سخت بھی تھی کیونکہ تیچر تھی نا انہوں نے مجھے ایز سٹوڈٹ دیکھا ایز بیٹا دیکھا بھی مجھے وہ محبت ممتہ کی اسرہ نسری میں اسرہ ہی کھائی ہوتی ہے میرا بچہ پہلا نمبر ہوئی یہ بہت بڑا ہر چیز کو مثلا کچھ میں آپ دیکھیں سب سے نیچے شخص میں وہ چیزیں رکھیں جو فولی ہوتی ہر وقت رضا کے مثال ہیں چین ہی شکر ہوتی تھی دیس چین ہوتی تھی ولیتی چین مردان کی ہوتی مردان کے آتی تھی تربیت جو بنیادی ہے مثلا میں والد بڑی دکھان تو میں نے دفع کہا وہ بھی سکول گونی سے پہل ایک مجھے کہا میں کہا کہ بوسکی کی تو میں نے کھول بائٹ تو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ شریف لوگوں کا لباس ہے شریف لوگوں کا لباس نہیں تو آپ بیٹھتے کیوں ہیں اس دن سے جو تھان پڑا ہوا تھا آپ لوگ کسی کو دے دیئے بوسکی کا ایک تھا دو تھی تھی مجھے نہیں بتا لیکن اس کے پاس بوسکی بیٹی بیٹی دیکھیں ایک دلیل دینے کا ایک سوال اٹھانے کھوٹی گھر سے ایک ترقیت تھی question کریں اچھ ایک کانسیکس ہوتے بچوں کے بنتے کہانی کا بن گیا پھر میں نے پہلی کہانی تہتر میں انیس سو تہتر میں میں لکھی لیکن اس سے پہلے میں بہت بڑے عزیبوں کو پڑھ چکا دیئے مطالعہ کی بھی ایک بڑی عزیب سائنس ہے غلط کتاب کا انتخاب یہ آپ کو گم رہا ہے پہلا تلیس سطح یہ ہے کہ اچھی کتاب کا انتخاب اب یہ ایک سوال ہے کہ اچھی کتاب کا انتخاب اب یہ میں بتا تو آپ یہ پیچ میں سے پھر ایک سوال نکلا ہے کہ اچھی کتاب کا انتخاب کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جانے تک ایک مرحل آس کیا اچھا اس کے پیچھے بھی ایک مرحل ہے کیونکہ اس کے بعد آپ غالب کو بھی پڑھتے ہیں میر کو بھی پڑھتے ہیں نظم بھی پڑھتے ہیں نظی اکبر آوازی کو پڑھتے ہیں اور آؤٹ آف شلیباز بھی پڑھتے ہیں زیادہ ساتھ پھر وہ سفر آتان جس کے اندر وہ ہوتا ہے نا ایک اس کے دین میں ایک یا جس پڑھتے ہوتا چاہے پروفیسر ہوتا چاہے ہنس پروفیسر ہوتا رانگری مجھ سے کوئی بھی رانمائی مانگتا ہے میں اپنے پروفیسر سے پوچھ پھر بعد میں جو ضرورت اگر آپ شفیر ہوئی میں آز لے لیکن آپ کو اردو کو پروفیسر دیکھیں میں انٹرمیڈیٹ تک تو اردو لازمی ہے انگلیش لازمی ہے تو دونوں میں لٹریچر ہے اسلامی بھی لٹریچر نہیں پوری اسلامی لٹریچر یار وہ انہ آتا این اکل کو سا بسن لی رب بے انہ شاہ نیا کہ پوری اہم کے اندر آ اور جب وہ لگائی گئی تھی انہوں نے سبات انہوں کا آزار لیے تھے وہ جانتے تھے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا جو اس کے اندر سیکرٹ ہے ون ہر قربانی تھے قربانی یہ ہم جو دیتے ہیں نا بکریوں اور بیلوں کی یہ قربانی نہیں سیکریس فائی کرے نبی کو اللہ کہہ سیکریس فائی وہ ڈاکے تھے انہوں نے کیوں کسی دیو دار دیا کہ اپنے نبی کو کہ سیکریس کرو بھئی اور خاص قربانی ظاہر ہے کتنی قربانیاں آپ لیں کتنے پتھر کھائیں کتنی گالیاں کھائیں کتنے آپ نے ظلم برداشت کیے اور جس کے لیے کیے یار ہم باتیں بڑی کرتے ہیں غلام کو ان کا سردار ہم کیا تھا کہ ہم غلاموں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں غلاموں کی فیور میں آیا ہے دین یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا بڑی کہ او جی وہ عرب میں ہوتا تھا کہ بیٹیاں دفن کرتے تھے تو اس لیے برا دور میں یہ بتائیں نا کوئی سرداروں کی کوئی بتا جائے کہ سردار نے اپنی بیٹے کو دفن کیا تھے یہ غریب لوگ تھے بیچارے شوراہ جو تھے وہ سردار کو ہوتے تھے وہ پھر ان کو غلیظ شاہدی بلنام کرتے جو ابو سفیان کی بیوی بھندہ تھی گیرہ اس کے بیٹ فرنڈ اور وہ ابو سفیان کو بتا کے نہیں جاتی تھی غلام کو بتا جاتی تھی کہ ابو سفیان کو کہنا کہ آج میں فلان دو کے شبستان میں ہوں مرات یاختہ جو طبتہ تھا بچیوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا وہ عورت اتنی آزاد تھی انتا کی مثال آپ سام لے رہا اگر آپ ماری بینی سے مطالعہ کریں اسلام قریبوں کے لئے آیا تھا یہ غلاموں کے لئے آیا تھا یہاں جو امیر تھے جو جن کے پر دولت تھی وہ یوں بہاتے تھے عثمان بنی کا واقعہ موجود ہے کہ اون خرید کے دے دیا اور یہ شاہد کسیل کہیں کہ ایک دن میں دوں پانی دیں تو عثمان نے پیسے لینے ہی تھے اس نے فری کر دیا بھئی تو جس دن وہ فری ان کی باری ہی تھی حضرت عثمان کی لوگ کو فری باری ملتا چاہیے وہ لے کر جاتے تھے لے جاتے تھے اگلے دن کوئی آتا ہی تا پھر اس نے کہ ملکورا نہیں ہے اس نے سائنس ہے جو اسلام نے آخر دی کہ غریبوں کو اوپر اٹھاؤ اور امیروں سے نیچے دلواؤ اور میڈل کلاس کو پروموٹ کرو اسے بھی یہ تو چالیس سال کے اندر اسلامی ریاست کے اندر یہ علامہ ہوئی تھا کہ زکار لینے والا کوئی ہوتا تھا وجہ یہ تھی نا مذہب سے بیار رکھنا یہ کوئی ترقیق مجھے اگر کوئی ایٹس مجھے ایک دوست نے کہا کہ خدا ہے مجھے نہیں پھلا ہے یا نہیں ہے لیکن اگر پوری کائنا اس طرح میں یہ تھیلی پر ایسے رائی کے دانے کی طرح آجائے اور کوئی کائنات سے باہر کوئی چیز نہ ہو میں پھر بھی انکار نہیں کروں گا کہ میں تو امکان ختم کر دوں گا اور شاید ایک امکان ختم ہو جائے اس کی جسل جو ختم ہو جائے تو اسلام کا تصور خدا تو ان پھر دے جس کا دع بھلا دیکھ سکتے ہیں نہ ہم 3 ڈیمینشن سکتے ہیں ہمارے پاس 3 ڈیمینشن سے آگے ہم بالکل لائم ہو جاتے ہیں اگر 4 ڈیمینشن سکتے ہیں یہاں آپ کے بیٹھے ہوئے میرے یہاں بیٹھے ہوئے نہ اس کو وزن محسوس کر سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہماری حصیات کام ہی نہیں کتی ہیں چار جو سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں تو عام کیسے میرا مسئلہ دعا کر سکتے ہیں جب کہتا ہے جو اب مجھے بتائیں کہ فیزکس سے دیکھیں جو انگار تک ہیں ان کو فیزکس پڑھنی چاہیے جو ایچی ایس لے ان کو فیزکس سمتالہ کرنا چاہیے ان کو سٹرنگ تھیوری پڑھنی چاہیے ان کو کائنات تو پہرون یونیورسس کا جی تھیوری میں کہ ساتھ می کائنات چھٹی کائنات میں ایک پارٹیکل بھی اگرز کر رہا ہے وہ ہماری کائنات میں بھی اس زمین پر بھی جیس کا اب مجھے بتائیے جیس کو پروف کر سکتا ہے اس کو تو تھیورٹیکل پروف کیا ہوئے ہے نا اب ایٹم کو پروٹون ڈاٹ انرشی ڈاٹ میٹر اب مجھے یہ بتائیے تصورات آپ یہاں کاغذ پر مجھے دکھا سکتے ہم اہلی نہیں ہماری آنکھ ہمارے کان ہمارے میں سیدھی سا مسئلہ میں آپ مجھا دوں کہ جو باتیں یہ سب سے بڑی جہانت یہ ہے کہ ان جیسوں کے بارے میں آپ سوچتے رہیں اور گھر کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں کہ جو آپ سے لاتا متعلق ہی دیں بھئی میں لٹیچر کا ہوں تو میں پنسوا مجھے لئے پڑھنا ضروری ہے میرے لئے عدویات پڑھنا ضروری ہے میرے پاس گریٹ لٹیچر پڑھنا بہت ضروری ہے مختلف زبانوں کے لٹیچر مجھے پڑھنا ضروری ہے مجھے فکشن پڑھنا ضروری ہے مجھے تنقیق پڑھنا ضروری ہے فلوسی پڑھنا ضروری ہے مجھے نقصیات پڑھنا ضروری ہے مجھے مؤشرطی جدہ میں سیاسیات آئند ہوا تاریخ پڑھنا ضروری ہے میرے لئے ضروری ہے اب ایک عالمی تحصیل کو ایسی پر رٹا لگاتا رہے اس کو اس کو حیلت کیا ہے آؤپٹ کیا ہے پرڈکٹ کیا ہے تو اگر آپ اس کو نا ایک اس سے ثابت ہی کرتے ہیں یہ ادھیان کا یہ سوال نہیں یہ فیزکس کا سوال ہے نا تو فیزک جواب دے رہی ہے نا فیزک کہہ رہی ہے جو یہ جو ہے اگر آپ کو ڈرون کے جو بک کی اس کی اس نے این پر جو اخری جو پرگراف ہے اس کو پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے اسلام اور ڈرون کے بیان میں بڑا خط نہیں ہے بیس ایک ہی ہے بیس ایک ہے صرف جو ڈرون فیلی پیش کی ہے اس کے اندر مسئل نیس ہے اور وہ سائنس سے دریافت کر رہے ہیں اسلام کی اس میں کوئی ضرورت ہے اسلام کی اتنی ضرورت ہے کہ ایک تمیل بدت تو تمہاری حصیت یہ تھی کہ تم ایک مٹی کے ضرورت کے برابر بھی تمہاری نہیں ہے تو یہ ہمارا اور جو روایت ہے مولاہ رون کہتے ہیں کہ یہ انسان تھا یہ پہلے جمادی تھا جمادات سے مٹی پھر نباتات پھر ہوانی اور پھر انسان یہ ارتکاہ ہے ڈرون نے سائنس کے ذریعے سے کہا ہے اور ہمارے اس طرح کہتے ہیں قرآن خود کہتا ہے یہ کتنے ہی لکھوں سال گزر گئے جب جاگے کوئی ایک انسان تھا یہ ہماری ضرورت کی نہیں ہے ہم ان بحثوں میں پڑھیں یہ فکری بحث ہیں نہ ان میں کچھ فائدہ ہے خدا کہاں ہے کیسا ہے یہ مسلمانوں نے بہت جانتیں گوٹی نہیں جب قسطنویوں پر قبضہ کیا ہے نا مسلمانوں نے تو حیسائی اس کو جن بحثوں میں مسلوط تھے وہ بیسے یہ تھی مثال کے طور پر کہ جو لاس سپڑ ہے حضرت عیسیٰ اسلام کا اس میں جو روٹی تھی وہ خمیری تھی یا سپیری تھی اب مجھے یہ بتاتے ہیں اچھا جو میڈونا ہے وہ عیسیٰ اسلام کی پیداش کے بعد بھی تمہاری نہیں اب یہ بات زمین پر فرشتے عیسیٰ اسلام کے بات بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ایک موقف اب بڑا میں آپ کو بتاؤں وہ مزا یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ایک موقف اپنے والے ایک مقتمہ پر کہتا ہے جی کہ ایک فرشتہ بھی کی زمین پر جب وہ آتے ہیں اس کا ایک پر مشک ہو ہوتا ہے ایک مقربی تو دوسرا مقتمہ فکر کہتا تھا کہ ایک سوئی کے نوک پر اتنے فرشتے آ سکتے ہیں جتنے ہسمان پڑتا ہے ایک اور مقتمہ فکر تھا وہ کہتے تھے جی یہ انسار کرتا ہے سوئی ہے سوئی اگر زمین پر پڑی ہوئی پڑی ہوئی پڑی ہوئی لیٹی ہوئی پھر ایک فرشتہ بھی نہیں آتے ہیں اور سوئی اگر کسی انسان میں پکڑی ہوئی پھر بھی ایک فرشتہ کیا ہے اور سوئی اگر کسی ایسی جگہ پر کھڑی ہوئی جب اس کی نوک اوپ آسمان کی طرح ہے تو اس پر اتنے سالس طوالوں کے دلے فٹ جائے ہیں یہ کیسے ہیں تو مسلمانوں کا مغداد میں کیا حال ہوا تھا جب یہ ایک کتاب ہے قوموں کے شقست و زمال کے سباب بہت اچھی تعلق پڑھنا چاہیے جب مسلمانوں کو پر یہ تتاریوں نے عملہ کیا نا تو یہ بادشاہ سے پوچھا گیا بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو کیا کر رہا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ سری بخاری شریف کا حیرت شروع بات کرنا چاہیے اور یار اس سے اس طرح مقابلہ ہوتی ہے جب تم جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہو تو تمہیں اپنا خون دینا پڑتا ہے آپ یہ باتیں بہت آگے نہیں لیکنہیں میں تیہتر سے بات کر رہا تھا تیہتر سے میں لگنا چونکہ پہلے افسانیں لکھیں کہ یہاں ہلکھر امزوک نہیں میں نے پڑے اس کے بعد میں تیہت کے لیے نفت بیچینی بھوتا ہے میں طویل نشست نہیں لگتا ہوں افسانے کے لیے نشست مانگتا ہے ایک مناظر دماغ مانگتا ہے میرا ذرا مزار میرا جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ مثل ہوا ہے تو میں جمود پھیراو میری تیہت پہ کام تو میں انویسٹ پایا پیا آیا اور پھر میں غزم کی طرف لگا میرے غزم کو ہتھ لکھی کے غزموں کو میں آن نہیں کرتا پھر مجھے اس میں سے استم بنا جیسے میں نے کتاب بھی بات کرا تھا کہ یہ ایک چھوڑا سا چار پانچ چھے سال کا عرصہ آپ تم اکھونیاں مارتے ہیں چاہے رائٹر ہو چاہے ریڈر ہو اچھی کتاب کو چروہ کرنے کی صلاحیت بھی تین چار پانچ سال کے قرآن کے بعد آتی ہے اور پڑھنے کے بعد آتی ہے میں نے ابن سفی کے بیخواد آور پڑھے کئی بلکہ آزاروں میں ہی پڑھے اُن زمانے میں افتے میں دو دفعہ دو جاسوسی ناویل آجتے تھے میں انگلی میں دو دفعہ پڑھتے تھے زبان کھلی ابن سفی کو جب کوئی مقام دے یا نہ دے میں سمجھتے ہو کہ اس نے اُڑتا ہے اور اگر آپ اس کے بیئرین کو دیکھیں تو جو کچھ یہ پرکسی بارس ہو یہ جو ہماری قابل میں اور تاکستان میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے یہ سارا اُس امور کی ہے تو خیر میں پھر نظم چیز پر آگیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو دریافت کو ایر کر لیا پہلے دس سال جو کسی بھی تقریح کاری کے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دریافت کے عمل سے اُڑا آگیا کہ میں کیا ہوں خود شناسی خود کہیں ہوں خود بھی ہوں جو سب سے مشکل کام جو مشکل کام ہے اور یہی ریڈر کے لیے ہے میں اپنی بہترین جو سمیت ہونا میری جو ہے مجھ ہی جو فائدہ ہو چاہتا ہے میں نے جو چیز لکھ دی ہے تو جو میری کیا فائدہ ہو چانا ہے کوئی چیز کوئی بھی کائنات کی چیز اپنے لیے فائدہ مان نہیں ہے سی پید رکھ کو کیا فائدہ ہے سی پیدا کرنے کا کیا اچھا ذاوی ہے سمیت کو کیا فائدہ ہے روکشنی پہچاننے کا اکسیجن پیدا ہوتی ہے کوئی چیز اپنے لیے نہیں ہے اسی لیے ہر انسان کو اسے یہ کوئی دوسروں کے لیے نافع ہو دوسروں کے لیے فائدہ مان سارت ہو یہ کس غیر ذمہ داری کا کام نہیں ہے ایک لفظ لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو اپنا پیغام بھیلے پر مقررت کیا ہے اکراب اس میں ربک اللہ لکھا پڑ جو میں نے نصیب دیا ہے وہ آگے پاک یہاں جب بڑی بڑی کہانیاں گری جاتی ہیں کہ آپ نے کہا آگا میں آپ پائیں نہیں سکتا اوہ کن قابل ساکر لیا ہے اوہ کن قابل ساکر لیا ہے اوہ کن قابل ساکر لیا ہے کان قابل ساکر لیا ہے جو خال پر لکھ کر لیا ہے جو آپ نے پڑھ سکتا یہ گانیاں گری ہوئی ہیں جبرایل پڑھا ہے یا نبی پڑھا ہے یہ میسج ہے بھائی پڑھنے کا امکہ چلے اچھا ہی پڑھے بشو اللہ چلے دوشیل پڑھے بھائی یہ پڑھنا زبانی بھی ہے لکھا ہوا پڑھنا پکڑ لیا ہے لکھا ہوا تھا وہ آپ نہیں پڑھ سکے کہ میں ہوں ہوں بات صرف ہیا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے کہا ہے میرا میسج ہو جا اکرابیش میرے پکڑھنے آپ کو بھی کہا آپ پڑھیں اپنے انبیاء کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اکتب لکھو انبیاء کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے لکھنے کی اجازت تو شائر اور عزیب کو ہوں اسی لئے تلمیز و رحمان کہتے ہیں تو پھر جو تلمیز و رحمان ہے وہ اللہ سے بہر راست اقتصاب کرتا ہے اللہ تو بہر راست نام کرتا ہے تو وہ اگر اس کے ساتھ انساف نہیں کرتا یا حق الار کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا سوارتا نہیں جو کھاٹ آیا ہے اللہ کے درستے اور وہ انسانیت کی بیتری کیلئے نہیں لکھتا وہ مظلوموں کی بیتری کیلئے نہیں لکھتا وہ کمزوروں کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا بیکار ہوتا وہ عدیب اور شائر بھی دوسروں کی بیتری کیلئے ہوں دوسروں کی بیتری کیلئے ہوں جیسے شجر پھل بھی دیتا ہے دوسروں کو اور سایا بھی ترام کرتا ہے تو میری جو حیثیت ہے میں سمجھتا ہوں میں لیسنر اور ریڈر ہوں گی یا لیتوارتا ہوں زائرہ مجھے پیڑنے میں لطف آتا ہے اگرچہ مجھے مشتاقہ مجھوسیس صاحب کی ایک بات میں نے میشہ پھلے بھاری مانگی ہے کہ جب عدیب پیڑنے میں زیادہ لیسپیل لگ پڑے تو وہ ہیڈ آرام ہو جاتا ہے میں اس کو بھی سامنے رکھتا ہوں یہ مطالعہ کے اندر بھی ایک بیلنس ہوں لیکن بہرحال ہر روز اللہ کی کوئی نئی نعمت کوئی نئی قدرت کوئی نیا نکتہ کوئی لٹریچر سے کوئی سائنس سے کوئی جمالیات سے جب مجھے پر کھلتا ہے تو میری جو مائن کی تفسیب ہوتی ہے وہ میرا اساس ہے وہ میرا اساس ہے لیکن میرا کوئی اساس ہے نہیں یہ دوسروں کے لیے ہے میں نے پچھلے دنوں اگران سکتے ہیں میں نے اب تک میں نے اب تک چھ سو سیز زائد دلگلی کی لیکن ان میں سے پچیس بھی ایسی نہیں جو خود کو بچا سکیں کیا روز ان میں سے پچیس بھی ایسی نہیں جو خود کو بچا سکیں اور ان پر کیا موقوف ان میں سے تو ایک بھی ایسی نہیں جو مجھے بچا سکیں مرنا میرا مقدر ہے یہ ساری باتیں شورت یہ سب مغالطہ ہیں یہ معنے خیم سے بڑا مغالطہ ہوئی ہیں انسان سب نے فنا ہونا ہے یہ قدرت کی امانت ہے یہ ساری سائنس ہی آپ دیکھ لیجئے نا جو سامیات کی سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ زبان معاشرے کے ایک اگر لفظوں سے شائری بن دینا تو پھر جو ہے دیکچری دنیا میں شائری کی سکتے ہوگی جی شائر لفظوں کو اس میں روح نہیں ڈالتا ہے اسے زندہ کرتا ہے شاید ہاں یہ صرف یہ منس تو باتیں تو خیر دکھئے کرنے کے لیے بہت ہیں یہ میری پہلی کتاب ہے اگرچہ میں نے یہ پہلے کتاب یہ میں نے ملتب کر رہا ہوتی تھی یہ مالیوں کی کتاب ہے دکھ لال پرندہ ہے لیکن اس کو میں نے بعد میں چھپا تو میں اپنے شناف کا دنیا دی میری شناف سے وہ نظم کی حوالے سے ہے تو یہ میری کتاب ہے پہلی تھیز ہوا میں جنگل مجھے بلاتا ہے یہ انیس سو پچانمے میں شائع ہوئی تھی اور یہ کتاب جو ہے اس کے بعد انیس سو اٹھانمے میں شائع ہوئی اس کے بعد میری طویل نظموں کی کتاب طویل نظمی کتاب سوری ایک ہی نظم ہے پوری کتاب میں علینا یہ شائع ہوئی یہ دو ہرہ دو میں شائع ہوئی پھر اس کے بعد زندگی خودکوشی کا مجموع نہیں یہ دو ہرہ چار میں پھر شائع ہوئی اور اس کے بعد پھر میری یہ کتاب میں نے ایک تنقید اور تحقیق شائع ہوئی یہ لکھی یہ چھاپی اکھٹ بھی نہیں یہ اکھٹ بھی نہیں اور پھر اس کے بعد یہ دو ہرہ چودہ میں پھر میری یہ کتاب خاشیہ شائع ہوئی اور پھر دو ہرہ سولہ میں یہ میری کتاب نظموں کی محبت سے خالی دیو میں شائع ہوئی اس میں دو کتابیں ہیں ایک طویل نظم ہے وہ علیہ السلام سے بیٹھ میں سیپریٹر لگا کے اس ٹائٹل پر نہیں آسکی گلتی سے پرنٹنگ کے ٹائم پر نہیں وہ ہوگی گلتی لیکن یہ یہ دکٹر صدیہ پر آنال کا انگلیل کی افورڈ بارڈا ہے اور اس سے نظم اتنے سے شروع ہوتی ہے یہ طویل نظم ہے یہ اس کا نام ہے کیج سے لبالک پنجرہ کیج سے لبالک پنجرہ محبت سے خالی دنوں میں یہ دونوں ایک جلد میں آگئی اس میں ایک نظم مجھے میں وہ تلاش رہا تھا جو میری پسندید ہے نظم میں جس پہ وہ آپ اشارہ مجھے میں پھر آپ اس لائے وہ کہتا تھا یا کوئی نظم ہے تین چار مسروع تھی وہ آئی ایم ایف کے آئی ایس او کے حوالے تھا ہاں وہ یہ ہے نا کہ یہ جو ہے وہ سنہ یہ جو یہ یہ چیزیں یہ جدید دور کا سارفیت کا آپ کہلئے یہ نا شخصانہ ہے یہ آئی ایس او نائن ڈبل ڈی رو ون سے غیر تصدیق شدہ یہ پروڈکٹ پر ہوتا ہے نا یہ تصدیق شدہ میں جو پتہ ہے آپ مرکٹنگ کے ہیں آپ میں بچاروں کے جتنی بھی کمپنیز ہیں جو فارماسوٹیکل کو ہی دیکھ لیں یا جو کمپنیاں مینیفیکشنگ کرتی ہیں اس کے اوپر آئی ایس او نائن ڈھاؤزنڈ جو ہے وہ ایک ایسا چیک ہے یا ایک ایسی سلائی ہے جس سے پڑا چلتا ہے کہ یہ کمپنی بہت سٹینڈرٹ کی ہے اور میاری چیزیں بنائے ہاں اب سنائیں اور وہ یہ اس سے غیر تصدیق شدہ ہے یہ چیزیں یہ صرف پڑھیں جو پارے سے آئی ایس او نائن ڈبل ڈیرو ون سے غیر تصدیق شدہ میں شائری تو اور محبت یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ کوئی تصدیق نہیں کرسکتا جس کی ایکی ویلیو نہیں ہے انسان کی ویلیو میرے اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آئی ایس او نائن تھا ہوں صرف کیا بات ہے صرف شائری آرٹ شائری جب ہم کہتے ہیں تو پھر آرٹ کیسا عشو گیا جو ہم آجاتے ہیں بلکہ صحیح ٹھیک ہے اور محبت یہ میرے اور آپ کے منوں کو کے درمیان کا رشتہ ہے جس کو کوئی آئی ایس او نہیں کرسکتا اور یہی ساری زندگی ہے محبت آپ میں اور شائری ایک ذریعہ ہے ان باتوں کو بیان کریں ملکہ درست اچھا صرف مجھے یہ بتایا ایک اور آپ کا ایک اور نظم تھی وہ اخبار میں اشتہار جلو درشتر کے اشتہار ہے تو وہ اخبار اس کو چھاپ نہیں رہا ہاں وہ میری آنے والی کتار میں وہ شامل ہوگی وہ ہے ناقابل اشتہار اشتہار ہے لیکن ناقابل اشتہار ہے وہ اخبار چھاپ نہیں کرتا وہ ملکہ ملکہ